میں سمجھتا ہوں یہ مانداری کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز میں بہت کرپشن ہے تو آپ کوئی اندوستان میں کسی بھی آدمی کی انفرمیشن کو بڑھا نہیں رہے وہ یہ سب کو پتا ہے اور ہم مانتے ہیں باقی بچا یہ کہ آپ کو سرٹن پولیٹیشنز یا بہت سارے پولیٹیشنز یا سارے پولیٹیشنز بری لگتے ہیں یا یہ سسٹم نہیں پسند ہے پارلیمنٹ کا جس میں دو ہاؤزز ہیں ایک جوڈیشری کا کا الیشنز کا سمبلیس کا آپ کو یہ سسٹم نہیں اچھا لگتا آپ کہتے ہیں آپ پرائیمنٹر نہیں بننا چاہتے کیوں نہیں بننا چاہتے آپ کو یہ سسٹم پہ بھروسہ نہیں اسی سٹرکچر پہ بھروسہ ہے یا نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو منی شنکر ایر صاحب پہ بھروسہ نا ہو روی شنکر پر صاحب پہ بھروسہ نا ہو آپ کو پورا لائٹ ہے آپ نہ کریں ان پر لیکن ہندوستان کے کانٹویٹوشن پہ آپ لشواس رکھتے ہیں کہ نہیں اور اگر رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ جو کہتے ہیں جنتہ فیصلہ کرے گی یہ جنتہ کیسے فیصلہ کرے گی سڑک پہ کرے گی تو پھر یہ پارلیمنٹ ایڈنڈنٹ ہے اسے بند کروا دینا چاہیے اسے کچھ سنوہال وغیرہ کھلوا دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ سسٹم کو اور انڈویجیوز کو کنفیوز کرتے ہیں پہلے تو اس میں کلیر ہو جائیے دوسرا یہ ہے کہ یہ بات دونوں نے کہی اپنے اپنے طریقے سے اور میں بلکل دونوں سے سہمت ہوں کہ آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ برا چاہیے آپ یہ نہیں بتاتے کہ ہونا کیا چاہیے یہ سب ٹھیک ہے پنچائت ہو اور وہ دیسنٹریلائزیشن آف پاور ہو لیکن کہ آپ دنیا سے کیا رشتہ پنچائتوں کے دھروپ کریں گے یوں نیڈ سنٹرل گورنمنٹ یوں نیڈ اسٹیٹ گورنمنٹ ضرورت ہے اس لئے میں ایک خواب ہے کومنسٹوں کا ایک خواب ہے سنگ پریوار کا ایک خواب ہے کانگرس کا آپ میں انہیں سے کسی سے اگری کریں نہیں کریں لیکن ان کے پاس ایک ویجن تو ہے آپ کا ویجن کیا ہمیں آج تک نہیں پتا چلا آپ نے صرف ہمیں یہ بتایا یہ پرا ہے وہ پرا you are like a journalist who is giving us information of telephone numbers سوال یہ ہے کہ ان telephone numbers سے کیا ہندوستان ٹھیک ہوگا کیا آپ کے پاس ideal انڈیا کا نقشہ کیا ہے جو ہندوستان کے constitution کے اندر ہے یا باہر ہے مجھے نہیں مالو کہ اگر ایک constitution میں چیز ہونا ہے یا ایک نیا بگانا ہے تو ارون کے جیبال اور ان کے چار دوست کے کہیں کہ ہم بیس پہ بیٹھیں گے تو پھر یہ right تو مجھے بھی ہوگا ان کو بھی ہوگا ان کو بھی ہوگا ان کو بھی ہوگا how will you function یہ کیسے کہ اور آپ یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ ہم جنتہ کی آواز ہیں کون سی جنتہ کی آواز ہیں کیسے تیہ ہوا ہے یہ یہ کیسے تیہ ہوتا ہے یہ اگر کہیں تو مجھے ماننا پڑے گا بھر میرا دل خوش ہو کے نہ ہو یہ اگر کہیں تو مجھے ماننا پڑے گا اس لیے کہ یہ آئے ہیں جنتہ نے ان کو بول دیا غلط دیا صحیح دیا وہ الڈ discussion سوال یہ ہے کہ آپ جس طرح سے مجھے حیرت ہے کہ سرکار نے اجازت کیوں دیا آپ کو بیٹھنے کی standing committee ہے جس میں ساری parties ہوتی ہیں اور وہ جس طرح بحث کرتی ہوں میں جانتا ہوں being a member ایسا تھوڑی کہ وہاں خریباتیں نہیں کرتے لو وہاں party line کوئی نہیں کرتا ہے ایک system ہے آپ وہ basic system پہ آہار کر رہے ہوں بہت خطرنا بات ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو مشورہ دوں گا ہندوستان میں بڑا corruption ہے بڑی گڑبڑے ایک سو کہ مجھے جملہ complete میری آپ سے ایک request ہے آپ ایک ہفتے کے لیے پاکستان چلے جائے واپس آنگے تو یہ دھرتی کو چومیں گے موسیقی